معاشرہ کیسے خوش دوار بنتا ہے سورت حجرات میں حکم خداوندی ہے فتبی یانو خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو فأسلحو مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ وعق سیطو انصاف سے کام لیا کرو لا يسخر ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑایا کرو ولا تلمیزو ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو ولا تنابزو بالالقابی برے القاب سے نہ پکارو لا يغتب ایک دوسرے کی غبت نہ کرو لا تجسسو کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اجتانیبو کسیرم من الزنی بدگمانیوں سے بچو حضرت علی نے فرمایا اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نباتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر موت کے وقت کوئی شخص اسے پڑھ لے تو اس کی روح رہت اور اتمنان کے ساتھ اس کے جسم سے نکل جائے گی نیزو کلمہ قیامت کے دن اس شخص کے لئے نور ہوگا اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت کلمہ کی دولت سے نوازے آمین جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے